اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر انسانی حقوق کمیٹی کے اقلیتی رکن نوید آمیر جیوہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مسیحی برادری میں میریچ ایکٹ کی تحت لڑکیوں کی شادی کی عمر کو تیرہ سال سے بڑھا کر اٹھارہ سال کیا جائے رسکلیے قومی کمیشن فور شارل رائٹس صفار شاہ تیار کریں جبکہ کمیشن کی چیئر پرسن افشان تحسین نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد میں پچاس زائد گروپس بچوں سے بھیک مانگنے کی کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ضروری ہے قومی اسیمبلی کے قائمہ کمیٹی برائنسانی حقوق کا اجلاس چیئر پرسن مہدین رازق بھٹو کی زیر سدارت ہوا اجلاس میں قومی کمیشن حقوق کے تفاعل کی چیئر پرسن افشان تحسین نے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ وزارت انسانی حقوق کے جانب سے فنڈز نہ ملنے پر مشکلات درپیش ہیں تاہم بچوں کے تحفظ اور تعلیم سے متعلق قانون سازے کے لیے اقدامات چاری ہیں چیئر پرسن نے پوچھا کہ اسینب الیرٹ بل کے رولز بن گئے جس پر وزارت انسانی حقوق کے حکام نے بتایا کہ ڈرافٹنگ مکمل ہو چکی رولز بھی تیار ہو جائیں گے رکن کمیٹی نوید عامر شیما نے کہا کہ مسیحی براتری کی قانون دور برطانیہ کے بنے ہوئے ہیں اس میں ترمیم کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ چرچ کی آواز ہے کہ میریج ایکٹ میں تیرہ سال سے اٹھارہ سال کی جائے انہوں نے چیئر پرسن سے گزارش کی ہے کہ انسی آر سی کو اس حوالے سے صفارشات مرتب کرنے کی ہدایت دی جائے انسی آر سی چیئر پرسن تحسین نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد میں بچوں سے بھیک منگوانے والے پچاس سے زائد گروپ سرگرم ہیں